السلام علیکم تو چلیں میں شروع کرتی ہوں ناوہ اسیر عشق ہوں ایپیسوڈ پارٹین زرشالی کی چیخ سے بھی زیادہ بحشت بہلاج کی آواز میں تھی جس نے وہاں موجود ہر فرد کو متجسس کر ڈالا تھا جبکہ خود زرشالی بھی اس کے اچانت چیخ پہ اچھمبے سے اس کے جانب دیکھنے لگی جو اس کے جانب نہیں بلکہ اس کے پیروں میں پھیرے کیمیکل کو دیکھ رہا تھا جو شو میں قسمت سے اس کے نازک پیروں پہ گرنے کے بجائے فرش پہ گریا تھا اور زرشالی کے بروقت پیچھے ہٹنے کی صورت میں اس کے پیروں کو زخمی ہونے سے بچا گیا تھا ایویتنگ از اوکے بھلاچ اس آکورٹ سے خاموشی کو توڑتے ہو پر پیسہ ساتھ میں سنجید کی سے استفسار کیا تو وہ تب تک سنبھلتا ہوا آگے بڑھایا ایویتنگ از اوکے سر مس آلم کو بہار ڈین صاحب بلا رہے ہیں اس نے سرسری سے لہجے میں جواب دیتے ہو ایک نگاہ اس کے جانت دوڑائی جو بلکل خاموشی سے اسے تک رہی تھی اس کے ایک نگاہ میں نہ جانے کیا تھا کہ زرشالی کو جھر جھری سے لیتی اپنی نگاہیں جھکاتی سرس سے اجازت لے کر باہر کی جانے پڑی جب ایک سرسی سرگوشش پر اسے اپنے قدم منمن کے ہوتے محسوس ہوئے اپنی حفاظت کرنا سیکھیں مسالم کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو اس دنیا کے دو پاگل ترین انسان تہلکہ مچا دیں گے اس کی سرگوشی میں پنہ مطلب کو سمجھتے ہوئے وہ نقابل بیان قیفت کی زد میں تھی وہ جانتی تھی کہ دو پاگل ترین انسانوں میں ایک اس کا بھائی تھا لیکن دوسرے انسان کا کیا مطلب تھا وہ بہت مضبوط آساب کی مالک تھی لیکن اس شخص نے پہلے ہی دن آکے جس پنہ سے اس کے آساب پہ حاوی ہونا شروع کیا تھا اور اب اس کا یوں اچانک کہ بدلہ ہوا رویہ اسے حیرت میں ڈال رہا تھا مگر جو بھی تھا وہ اب اس کے مطالق شیر لالہ سے بات کرنے والی تھی لگزری بیڈروم میں پڑے صوفے پہ نڈھال بیٹھی وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے کنپٹی کو انگلیوں سے مسل رہی تھی جبکہ دائیں پاؤں اس طرح بھی قیفت میں مسلسل زمین سے مارتی وہ اس عذیت پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جس کا وہ ابھی شکار تھی مجھے یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا وہ اپنے کپاتے ہوتو پر زبان پھرتی احساس بے بسی سے بڑھ بڑھائی تو آنکھیں نم ہونے لگیں کہ اس پر وہ واقع خود کو اکیلہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا موبائل اس وقت بیٹری نہ ہونے کی وجہ سے حضر معمول بند تھا اور اس کے پاس یہاں چارجر بھی نہ تھا کہ وہ منتشاہ یا مسلسل جوزف سے رابطے کی سبیل نکال کے اپنی عذیت کو کم کرنے کی ہی صحیح کر لیتی لیکن اب ہر طرف سے ناکامی محسوس کر کے یوں اسے لگ رہا تک ہویا وہ تکلیف کی شدہ سے حواظ کھونے کو ہے تب ہی اس نے وہ مشکل اٹھ کے سائی ٹیبل پر پڑے جگ کی جانے بڑھنے کی کوشش کی لیکن اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے ایک قدم لینے پہ ہی اس کے پیہ بری طرح سے رٹ کھڑایا اور حواظ کھوتی پوری قد سمیت پوری قد سمیت نرم کارپٹ پہ جا گری اسی لمحے دروازہ کھول کے اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ اندر آتا اپکنوں سے یوں گرتے دے کر بھونچکا رہ گیا لیکن اگلی پل وہ خود کو سنبھالتا صورت سے آگے بڑھا اور سے قریب بیٹھتے اس کا سر سیدھا کرتے ہوئے جیسی اپنی گود میں رکھا تو اسے جیسے چار سو چاریس وارڈ کا کرن چھو گیا کیونکہ اس کی ناک سے لکیر کی مانن بہتا خون اس کے ہونٹوں کو بھی خون آلود کرتا اس کے چیرے پہ پھیل رہا تھا سالی اس کی زندگی میں بہت کم ایسی لمحے آئے تھے جب اسے سب کچھ ہاتھوں سے پسلتا ہوا محسوس ہوا ہو اور وہ خود کو لاچائے محسوس کرے لیکن ایسے بہت کم لمحات میں سے ایک لمحہ اس پہ ابھی آن پہنچا تھا جب وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنے آگوش میں لیے بیٹھا تھا جسے اس نے فقط ذاتی مفاد کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا مگر اس سمیں جب وہ ڈوبتی سانسوں کے ساتھ اس کے آگوش نے پڑی تھی تو اسے نجانے کیوں اپنی سانسیں کیوں ٹوٹی محسوس ہو رہی تھی زالے اس کا چہرہ ہولے سے تھکتپاتے ہوئے وہ خالی خالی لہجے میں گویا ہوا مگر دوسری جانب اس کے ساکت وجود میں جنبش بھی نہ ہوئی تو اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی اس نے فوراں اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھایا تو اس نے اس کی ہلکی سی کا راہ سنی امی پانی اس کی سرگوشی میں اس قدر بے بسی اور لاچادی تھی کہ اپکن عالم کے سینے میں مقرید برسوں سے پتھر بنا دل اس لمحے ہل سا گیا لیکن وہ اپنی کیپیٹ پر قابو پاتا بیٹھ کے جانے بڑھا اور اسے بیٹھ پر لٹھاتے ہوئے گلاس نے پانی بھرا اور پھر اسے سہارہ دیتے ہوئے پانی پلانے لگا لیکن پھر سے حواظ برقرار نہ ہونے کی وجہ سے اس نے پانی نہ پیا گلاس واپس رکھ کے اس نے موبائل پر ایک نمبر ملا تو ہے موبائل کان سے لگایا جلدی سے ڈاکٹر صاحب کو لے کر اوپر کمرے میں آؤ سپارٹ لہجے میں پیغام دے کہ اس نے موبائل بیٹھ پر اچھارا خود جیو سے رومال نکال کے اسے پانی والے گلاس سے بھگو کہ اس کے ناک سے نکلتا خون ساف کرنے لگا وہ اب یہ خون ساف ہی کر رہا تھا جب ہمات کے ساتھ پرہان صاحب اپنا میڈیکل باکس دی حواظ بقبت سے کمرے میں داخل ہوئے کیا ہوا سارے کو افغن سب ٹھیک ہے نا وہ پریشانے سے بولتے ہو ان کے نزدیک پہنچے تو وہ گہری سانس بھرتا اس کے نزدیک سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیٹ پر پڑا کمبل اس کے وجود پر ڈالتا ان کے جانے مڑا سب ٹھیک ہے یہی جاننے کے لئے آپ کو بلایا ہے اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے سامنے سے ہٹا تو وہ اسے ہلکی سی گھوری سے نواز تس کے جانے پڑے جو اسلامہ بلکل زد پڑی سرسو کا پھول لگ رہی تھی اس کو ایپ تدائی اور وقتی ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ان کے چہرے کی گھمبیتہ بڑھ چکی تھی جو افغن کی زرک نگاہوں سے مقفی نہ رہ سکی لیکن وہ بینا کوئی سوال کے لب بھیچے کھڑا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو رات کے نظبت اس وقت بجا ہوا دیکھ رہا تھا میں نے انجیکشن لگا دیا ہے ابھی آج آئے کا تھوڑی دل میں ہوش اسے تم پریشان نہیں ہو ان کے آخر جملے پہ کرن کھا کے اس نے ان کی جانت دیکھا جو اس کی جانے متوجہ نہیں تھے کیا وہ اس کے لئے پریشان دیکھ رہا تھا دل ہی دل میں سوچتے ہو اس نے دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیڑتے ہو جیسے اپنے تمام تاثرات زائل کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سے ایک صفاہ کو بیس کھولنے سے مٹتا وہ ان دونوں سے بھی پہلے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا جبکہ اس کی اس حرکت پر پرہان صاحب کی اس کی پشکوں پر تاثر نگاہوں سے گھوٹے رہ گئے کرسی کے سیٹ پر سا دکھائے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کندھے دباتی جیسے درد زائل کرنے کی کوشش میں تھی کیونکہ صبح سے یک کے بعد دیگرے تین سرجریز نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا دیا تھا تب ہی وہ چائے کا آرڈر دے کہ اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لئے پل کے مون گئی کہ لیٹنے کا وقت تھا ہی نہیں کیونکہ کچھ دیر بعد اس نے پھر سے ایک سرجری کرنی تھی کچھ دیر گزرنے کے بعد دروازے پر ہلکی سے دستک کی آواز ان کے اس نے خان کا سوچ کے اندر آنے کی جازت دی تو اگلے ہی پل دروازہ کھلنے کی آواز آئی مگر اس نے آنکھیں یوں ہی موندے رکھیں خان چاہ ادھر ٹیبل پر رکھ دو اور جاتے ہوئے دروازہ ٹھیک سے بند کر جانا دھیمی مگر تھکی سی آواز نے وہ آنکھیں بند کیے ہی بولی تو جب آپ نے خاموشی چھائی رہی اس پر عجیب سا احساس محسوس کرتے ہو اس نے نیم وہ آنکھوں سے سامنے دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اہا اس نے ہیرا تو بے یقینی سے اس نے دیکھا جو ہلکے نیلے رنگ کی شر جس کے گریبان کے کھلے بٹنوں سے اس کا پٹی میں جکڑا سینہ جھلک رہا تھا کے ساتھ بلیک جینز پہنے سر پہ پٹی بھاندے اور معمول کی مانن جہدے پر رمال بھاندے اتمنان سے اس کے سامنے کرزی پہ بیٹھا ہولا سا گیا کیسے ہیں آپ ہمیشہ کتنا فریش مگر سرد و سپارٹ لہجے میں اس تفسار کیا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ اپنے اندر اُبلتے غصے کو دباتی ہوئی بولی تو اس نے کندھے اُشکاتے ہو اس کے جانت دیکھا آپ کے ہسپٹل میں مریض کے طور پر موجود ہوں تو پھر خود ہی ہمیری موجود کی کا مقصد سمجھ لیں اس کے جواب اس کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا مریض ہو تو مریضوں والے بیٹھ پہ پڑے رہا ہو جہاں تمہیں مکمل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا وہ بے لچک انداز میں گویا ہوئی تو وہ اس کے میز پہ جہاد جماعتہ ہلکا سا آگے کے جانب جھوکا چائے پی لیں باقی باتیں بات میں کر لیتے ہیں اس کے اس قدر اتمنان اور پرسکون انداز میں اس کے اندر پرزور مزاہمہ جا گیا ہوئا بینہ انجام کی پرواہ کیے چائے کا کپ پکرتے اس کے جانب اچھال گئی میری زندگی کے مالک نہیں ہو تم جو میں تمہارے دیئے ایک آرڈرز پہ چلوں گی ایک کرمینل ہو جس کی تیمداری مجھے اپنے پیشے کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہے اس لیے اپنے لیمٹس کراس کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ گزشتہ عرصے میں جس طرح تم مجھے مینیپیولیٹ کر چکے ہو اگر تم نے اسی روش کو اپنائے رکھا تو میں ہر انجام سے بالا تار تمہارا اپنے لالا کو بتا دوں گی اور یہ بات یاد اکنا کہ جس دن شراغن عالم کو پتا چلا کہ تم زرشی عالم کو ٹوچر کر رہے ہو وہ دن تمہاری زندگی کا آخر دن ہوگا وہ جو اس کے اس دن بلاج کے نام لینے اور اس کی اس استحاق بھری حرکت پہ بھری پٹھی تھی کہ وہ اسے ایسے بھور میں لے کے جا رہا تھا جسے سوچ گئی اس کی سانسے رکھنے لگتی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اندر چھڑی اس جنگ سے گھبراتی اس کی چھیڑ پہ پھٹ پڑی اور بولتی چلی گئی اسے خاموش ہونے پہ وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا اگلی لمحے جیب سے موبائل نکالتا اس پر انگوٹا پھرتا موبائل اس کے سامنے میز پر رکھ گیا تو اس کے حرکتے بپھری کھڑی رزرشے نے حیرت سے موبائل کے بلنگ کرتی سکرین کو دیکھا تو اسے یوں لگا کوئی اس کے سینے میں مقرید دل کو نوچنے لگا ہو اسلام علیکم شیر آفگن عالم سپیکنگ سپیکر سے آتی آفگن کی گھمپیر آواز پہ اس کو اپنے کان سائن سائن کرتے محسوس ہوئے آپ کے بھائی لائن تھے موجود ہیں انہیں جلدی بتائیے کہ میں آپ کو حراس کر رہا ہوں اس کی مطمئن آواز پہ اس نے بھیگی پلکی اٹھا کے اسے دیکھا اور اگلی لمحے اس کا موبائل اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور خود اپنی جگہ سے حرکت کرتی اس کے جانب آئی اور ایک جھٹکے سے اسے گریپان سے جگردی کھڑا کر گئی جو کہ اس کی وجہ سے ممکن ہوا تھا اس کے کھڑا ہونے پہ اس نے اسی تیش زیادہ انداز بھیگی پلکوں بھاری ہوتی سانسوں کے ساتھ ہاتھ اس کے چہرے کے جانب بڑھایا تو اس نے اسی ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ کے گریپ میں لیتے ہوئے ہلکا سا گھوماتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو اس کے پشت ایک جھٹکے سے اسے کشادہ سینے سے آن ٹک رائی بہت سے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکیں کہ وہ سلسک اٹھے مت کریں میرے ساتھ ایسا پلیز وہ روتے ہوئے بولی تو اس کے انداز اور انداز تخاتوں پر اس کا وجود لحظے بھر کو ساکت ہوا تو میرے سامنے نہیں آنا چاہتے تو مت آنا میں کبھی مجبور نہیں کروں گے لیکن ایک بار صرف ایک بار مجھے یہ یقین بگھتو کہ میں جس شخص کے الوزن میں ڈوبی تمہارے قربت کو پرداشت کرتی ہوں تو وہی شخص ہو پلیز وہ سلسکتے ہوئے ملتجی لحظے میں گویا ہوئی تو اس کے وجود پر گرد لپٹے اس کے ہاتھ کی گرد دھیلی پڑی تو وہ یوں ہی آنسو بھا دی اس کے جانے مڑی اور آنکھوں میں آنسو نراست کی کیفت لی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جسے بندے سیاہ رومال کی گانٹ وہ دھیرے سے کھولنے لگا تو اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگیں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل اس لمحے آنسو نراست اور خوف کی کیفت میں ڈولتا دھڑکنا چھوڑ دے گا لیکن نہیں وہ کم از کم آج چل لمحے کی مولت خدا سے مانگنا چاہتی تھی وہ اس لمحے اپنے سامنے اس چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے جینے کی وجہ تھا لیکن پل پل اسے مرنے پر مجبور کر رہا تھا رومال کی گرہ کھولتے اس کی گہری بہشتناک نگاہیں اس پر مرکوز تھیں جو چاکلیٹ کرر کے سوٹ میں مربوس روئے روئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کچھ کر دینے کا سعظم یہ کھڑی اس عجیب سے احساس آس سے دوچار کر گئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ رومال ہٹا کے اپنے اور اس کے درمیان کے بہت سے پردے ہٹا دیتا دروازہ ایک چھٹکے سے پھلا بھاری ہوتے سر اور دکھتی آنکھوں کے ساتھ اس نے کروٹ بڑھ دی تو ایک نامانوس سے احساس کے تحت اس کی نیند میں خلل پڑا جس کے بعد اس نے بوجل پل کے کھل کے اردگر کے محول کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن ہر طرف پھیلے اندھیرے کے سبب وہ کچھ سمجھ نہ پائی لیکن اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں دوبارہ سے مونتی ایک بھاری آواز نے اس کے حواظ صلف کر لیے گرڈ مارننگ امیر ہے کہ تمہاری نیند اچھے سے پوری ہو گئی ہوگی اس لئے اب بستش ہونے کا تکلف کر لو نیچے یہ ناشتے پہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے بے لاجت بھاری آواز نے اسے بتایا کہ وہ کہاں تھی لیکن وہ اس آواز کو یا یہاں موجود کی کا سبب نہیں سوچ رہی تھی بلکہ وہ بیٹی رات کے مناظر کو سوچ رہی تھی جب اس نے گرتے ہویا آخر جیلہ جو دیکھا تھا وہ اسی شخص کا تھا تو کیا وہ اس کے بارے میں سب کو جان چکا تھا کیا وہ اس کے زندگی کا بھیانک راست پا گیا تھا جو اس نے خصے بھی چھپانے کی کوشش کی تھی اگر ایسا تھا تو وہ اتنا پرسکون کیوں تھا وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے ایک دم سے سارے لائٹس آن کرنے پر اس کی آنکھیں چندھیا سی گئی تھی تمہیں اتنی نین کیوں آتی ہے اس کی تنظیح آواز سے اس کے حواز الٹ ہونے لگے تو اس نے آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹاتے ہو اس کی جان لے دیکھا جو رات والے بریس میں ہی ملبوس تھا لیکن اس وقت تائے اور کوٹ ندارت تھا جبکہ شرٹ پینٹ سے باہر تھی جس کے آدھے بٹن کھلے اور کپ فورڈ کر کے کونوں تک لپیٹے ہوئے تھے اپنے رف سے ہلیہ کے برقس وہ بہت پریش اور چوکس دیکھ رہا تھا جبکہ بیت آس و چہرہ معمول کی مانن تھا جسے دیکھ کے اس نے گہرہ سکون خود میں سرائیت ہوتا محسوس کیا مجھے نیند اس لئے آتی ہے کیونکہ میرا آپ کی تنہ اللوں کے خاندان سے کوئی باستہ نہیں ہے اسی کے انداز میں اسی اسے جواب دیتی وہ بھول گئی تھی کے سامنے کھڑا شخص اس کا صرف شہر نہیں تھا بلکہ اس کا باز بھی تھا جس کی صفاقیت کی مثالیں پورا شہر دیتا ہے اس کی اس فضول گوئی پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے بیٹ کی جانے پڑھا تو وہ جو اٹھنے کا سوچ رہی تھی جارہانہ تیورو سے اس اپنی جانب آتا دیکھ کے دوبارہ لیٹ گئی ایک نصے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہہ تھا ہرکی سی دستہ کے ساتھ میسیس فرحان کمرے میں داخل ہوئی تو بیٹ فکمبل نے بکری حالت میں حالت کے ساتھ لیٹی زالے اور بیٹ کے بالکل نزدیک رف اور بکری سہلیہ میں کھڑے بیٹے کو دیکھے وہ جھجک سی گئیں کیونکہ کمرے کا منظر وہ سب کچھ بیان کر رہا تھا جو وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے مگر دونوں کی حالت انہیں شش و پنجھے مقتلا کر رہی دی جبکہ یہی حالت زالے کی بھی تھی کہ وہ یوں اس حالت میں اس کی موجود کی میں ان کی آمد کی توقع نہیں کر رہی دی اور اب ان سے بے تہاشہ شرمندگی محسوس کر رہی دی ان تین نفوس میں اگر کوئی پر سکون تھا تو وہ شرابگن تھا کیونکہ وہ اس کے نزدیک کیوں ہی کڑا اتمنان سے اس کی حواظ بختگیاں ملاحظہ کر رہا تھا جو میسیس فرحان کو سلام کرتی جلدی ستن جگہ سے اٹھی لیکن اٹھتے ہی اسے مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس وقت اس کا دوبتہ اس کے پاس موجود نہ تھا سعودی آنٹی میں نیچے آئی رہی تھی یہ تو بس سر نے لیٹ کروا دیا دپٹے کی غیر موجود کی پہ ایک اجارت محسوس کرتی وہ تیز تیز بولتی مزید بلنڈر مار گئی جس کا اندازہ اسے افگن کے زب سے سرخ پڑتے چہرے اور میسیس فرحان کا معنی خیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے سے ہوا اور اگلی ہی لمحے اس کا چہرہ اتنی صورت سے سرخ پڑا کہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے اب دن کو محسوس ہوا کہ اس کے چہرے پہ یک یک کسی نے پینٹ پھر دیا ہو کوئی بات نہیں بیٹا اپنے سر سے اچھی طرح فری ہو کے نیچے آ جائیے گا اور کوئی جلدی نہیں ہے ہم تظار کر لیں گے اس کی حالت کے پیشن نظر وہ شگفتگی سے کہتی کبھنے سے نکل گئیں تو ان کے جملے کے مفہوم کو سمجھتی سرحالے کا چہرہ رونے والا ہو گیا سر آپ کی مدر بہت غلط سمجھ رہی ہے دیکھیں آپ پہلی پرستہ میں انہیں جا کے بتائیں کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وہ ان کے باہر نکل دیا اپنی قدرت بھلایا اس کے نزدیک ہے جو پاکر سے موبائل نکال رہا تھا کیا غلط سمجھ رہی ہے وہ اور کیا نہیں ہوا اس کے تجاہل عارفانہ سے استفسار کرنے پر اس کی رنگت مزید دہنے لگی جو انجانے میں کسی کی نکاحوں کو اپنے ساتھ باننے لگی وہ آپ بس میں یہ بتا دیں کہ آپ رات کو میرے ساتھ اس کمرے میں موجود نہیں تھے اس نے آسان سے الفاس کا چناہ کرتے اس کے سامنے مدہ پیش کرنے کی کوشش کی میں ایسا کیوں بولوں جبکہ میں ساری رات یہاں اس کمرے میں تمہارے ساتھ موجود رہا ہوں وہ اپنے الفاس پر زور دیتے ہوئے بولا تو اسے کمرے کی چھت قد پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی ساری رات وہ میرے ساتھ اسی کمرے میں اس کے ہور سرگوشی کے ساتھ انداز میں پھر پڑھائے تو اب کی بار اس کے انداز پر اس کے زب کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینستہ گر بڑھانے پر مجبور کر گیا تم اتنی شوق کیوں ہو رہی ہو کیا ہم اسے شادی نہیں کی دیا شادی کے تقاضوں سے بے خبر ہو اس کے استعزائیہ انداز پر اس کے انداز پر زم قسم کی مزہمت جاگی اور وہ اسے گریپ میں پھر پڑھاتی دور ہونے کی صحیح کرنے لے گی لیکن وہ اپنی گریپ مزید مضبور کرتا اور اسے اپنے سینے میں بھیج گیا ہماری شادی نارمل نہیں تھی یہ صرف ایک گیم تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے کیونکہ اس شخص نے اسے بہت بری شکل سے نوازا تھا جبکہ اس کے چہرے پہ پھیلی بیبسی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے پہ جھکا اور اپنے استحاق کے پھول کھلاتا اس بیبسی کے تاثروں کو ظاہر کرتا وہی سرخ رنگ دوبارہ سے بکھیڑنے لگا جس نے کچھ ثانی قبل اس کی نگاہ کو جکر لیا تھا یہ شادی گیم تھی یہ حقیقت اس کا فیصلہ میں خود کروں گا اور جزرین میں نے چاہا کہ مجھے تمہارے نزدیک آنا تب مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن اس سے گلابی ہونٹوں پہ گھوٹھا پھیرتے ہوئے وہ اس کی اپنی بے باگ حرکتوں سے منتشر ہوتی سانسوں کو سسروی کا شکاہ کر رہا تھا لیکن وہ دن ابھی نہیں آیا اس لیے جلدی سے فریش ہو کے نیچے آو ورنہ جتنی دیر لگاؤ گی ماما کی پوتے کے لیے فرمائش اس قدری پر زور ہو جائے گی اپنی بات مکمل کرتے ہو اس کے نیم باہ ہونٹوں کو خلاف عدد نرمی سے چھوٹے ہوئے اپنی گرفت سے اس کا ازاد کرتا دروازے کے جانے پڑھیا جبکہ اس کے لمس پہ چکر آتی خاصی دیر کے بعد اس کے آخری الپاس کا محکم سمجھتی زالے مند دروازے کو گھرتی با آواز بلند اسے گالیوں سے نواز نے لگی کبینہ زلیل لوفر خصوص سے بولتی وہ کلستی ہوئی واشروم کے جانے بڑھ گئی ساری اپنے سامنے پڑی سے گرین رنگ کی خوبصورت ساری کو دیکھ کے اس نے جس انداز میں چیخ ماری میسیس فرحان سمیت بیوٹی سنز بھی لمحے بھر کو دہل سی گئی کیوں کیا ہوا آپ کو ساری پسند نہیں ہے انہوں نے نرمی سے اسے سفسار کیا جو ان کے لادے سے منسلک ہونے کے بعد انہیں بہت عزیز ہو چکی تھی پسند ہے لیکن اتنی نہیں کہ اسے پہن کے میں کوئی فنکشن اٹرن کروں وہ جھجری سے لیتی ہوئی بولی تو اس کے صاحب کو انداز سے وہ کھل کے مسکرا دیں چلیں آج اسے پہن کے ٹرائی کریں کیونکہ افگن کو ساری پسند ہے ان کی بات پر اسے جھٹکا سا لگا کیونکہ جس قدر وہ شخص خوشک مزاج تھا یہ جملہ سن کے اسے اقفلاف سا ہونے لگا وہ انہیں انیہ کے لئے پسند ہوگی آپ پلیس مجھے کوئی اور ڈریس دیتے ہیں کیونکہ میں نے ایسی ہیوی ڈریسز کبھی نہیں پہنے اب کی بار میں مکمل سنجید کی سے گویا ہوئی کیونکہ اس کی زندگی ایسی شاندار ہرگز نہیں گزری تھی کہ وہ ایسی بھاری ڈریسز پہنتی اس لئے آج اسے ڈریسز دیکھ کے اختلاج ہونے لگا اچھا آپ پریشان نہیں ہو اب یہ فراک پہن لو انہوں نے ایک سائٹ پڑے باکس کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور آسانیہ سے کہا تو وہ کراہ اٹھی کہاں وہ ٹاپ اور جینز پہنے والی منموجی لڑکی کہاں یہ بھاری بھرکم مشرقی ڈریسز لیکن اب وہ مزید نقلیں نہیں دکھا سکتی تھی اس لئے چار انا چار اصار ازبات میں ہی راتی ہے وہ باکس کی جانب بڑھ گئی اس شخص کی کلر سینس کتنی پکواس ہے باکس سے نکلتی بلیک کلر کی خوبصورت فراک کو دیکھ کے وہ مو بنا کر بربڑھائی کیونکہ وہ شوخ اور بریڈ کلر اس کے دیوانے دی لیکن نگاہ پہ اور اب اس فراک کا کلر دیکھ کے اس کا دل بچ سا گیا لیکن وہ ڈریس لیکے چینج کرنے چل دی کہ اسے جلدی جلدی سے فنکشن اٹینڈ کر کے واپس جانا تھا جیسے وہ فراک زیب تن کر کے باہر نکلی تو بیوٹیشن اسے دیکھتے ہی بولی فطری طور پر وہ ہزکا سا گھبرا گئے لیکن پھر خود کو کمپوز کرتی اس کے جاننے پڑی اور پھر بہت یہ بیوٹیشن کے مہارانہ ہاتھوں کی پھرتیاں دیں آپ کو زیادہ تیار کرنے کا آرڈر نہیں تھا لیکن آپ اتنے میں ہی بہت پیاری لگ رہی ہیں اس سے کانوں میں بلیک ڈیامنڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہنا تھی وہ ایک تائرانہ نگاہ اس پہ ڈالتی ہوئی بولی تو زالے نے انگزہ شیشے میں خود کو دیکھا تو نگاہ جیسے جکر سی گئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید غور پہ کرتی دروازے ایک جھٹکے سے کھولا تو وہ دونوں چونکیں لیکن دروازے پہ اس تادہ افگن کو دیکھے بیوٹیشن جلدی سے باہر نکل گئی جبکہ اس حلیہ میں پہلا سامنا اس سے ہونے پہ وہ دل ہی دل میں کھبرا گئی تھی لیکن کو ظاہر کہ یہ بینا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا دوبتہ اٹھانے کے لئے بیٹھ کے جانے پڑی جبکہ وہ اس پہ نظر جمعے دیرے دیرے قدم اٹھاتا اس کے جانے پڑنے لگا جو سیاہ پیروں کو چھوٹی فراغ جس کی سیاہ آستینیوں سے کلائیوں تک جاتی ہیں اس کی سفیت کلائیوں کو عجب نکھار سا بخش رہی دیں چہرے پہ فاؤنڈیشن کے ہلکی سی تہہ لگائے وہ خوبصورت ہونٹوں کو سرخ رنگ سے چھپائے گھنیری پلکوں کو مسکارے سے بوجھل کیے وہ کھلے بال دائیں کندے پہ بکھرائے بلیک ڈیمنڈ کے نپیس مگس سادہ سے سیٹ کے ساتھ سجی سمری سی کھڑی اس کو اپنی جانے مکمل طور پر مائل کر گئی یہ اس طرح مجھے ہوں دیکھ رہے ہیں دوبتہ کندے پہ سجاتی وہ کوف سے بڑھ بڑھائی اور دھیرے سے اس کے پہلوں سے نکلنا چاہا لیکن اس نے اس کی نازک کلائی اپنی مضبوط گرفت میں دیتے ہوئے اس کی کوشش ناکام بنا ڈالے جبکہ اس اچانک افتاد تھے وہ ہائی ہلس کے ساتھ آوازوں بھرکران نہ رکھ سکنے کی صورت میں چھٹکے سے اس کے مضبوط کندے سے آن ٹکرائی ہی کیا طریقہ ہے وہ اس شخص کی نکاح کے اگلے روز واری جاریت بھرگز نہیں بھولی تھی تب ہی دل ہی دل میں خوف زدہ ہوتی وہ ظاہری طور پر سنجید کی سے بولی تو اس نے بہت بہت چہرہ دیکھا تمہیں اتنی ڈارک لپسٹک کیوں یوز کرتی ہو اس کے سروں خوٹوں پر گہری نگاہیں گاڑے وہ جس انداز نے بولا زالے کا دل ناراض اٹھا آپ کو میری لپسٹک سے کیا ایشو ہے مجھے ایسے ہی شوق کررز پسند ہیں خوشک لہجے میں کہتے ہو وہ اس نے اپنا ہاتھ اسے گرف سے آزاد کروانا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے دوسرا بازو اس کی کمر کے گرد تحائل کرتا ہے اس نے بہت نزدیک کر گیا اس کی اس بے تہاشا قربت پر زالے کا دل جیسے لرز نے لگا کیوں کہ اس سے بے زالے اور ناپسندید کی دکھانے کے باوجود اس کا لمس اور اس کے قربت اس کے دل پر عجب انداز میں سر انداز ہوتی تھی مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شوک کلر مجھے ڈسٹرپ کرتا ہے سومانی لہجے میں کہتے ہو اس نے انگوٹا اس کے ہونٹوں پر رکھتے خلقا ست دبایا تو اس کے پرتبے سانسوں اور جھرستی خطبت سے اسے اپنا چہتا دھیکھتا ہو محسوس ہوا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اس پر سجے رنگ کو مٹا پاتا زالے اقدم سے چھیہے انیا تو اس کی آواز اس قدر تیز اور غیر متوقع تھی کہ وہ لحظہ بھر کو غفلت برد کیا جس کا فائدہ اٹھاتی وہ پھرتی سے اس کے گرف سے نکلی اور دروازے کے جانے پڑی سر ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ یہ شوک کلرز انیش رازی کے ہونٹوں سے چھرائیں کیونکہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی گردن اکڑا کے تیز سے دھڑکتے دل کے ساتھ بولتی وہ اگلے ہی لمحے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کی تاب نہ لاتی کمرے سے غائب ہوئی جبکہ وہ مارے تیش کے دروازے کو گھورتا غائبانہ طور پر اس سے مقاطب ہوا میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے ہونٹوں کے رنگ اس طرح سے چھراؤں گا کہ اندہ تم کبھی فراموش نہ کر سکو کہ میں کون ہوں اس لحظہ جس کی وحشتناکی سے کمرے کی فضاء پوچھل سی ہوتی چلی گئی دروازے ایک جھٹکے سے کھننے کی آواز پر دونوں نے میکان کی انداز میں گردن گھوما کے دیکھا جہاں ایک کی آنکھوں میں بھی یقینی چل گئے وہیں دوسرے پڑھتے ہیں انہیں دیکھ کے محضوظ انداز میں مسکرات ہوئے اپنی دائیں آنکھ میں کی گرد سرویس برادر انلہ زرے لب بر بڑھاتے اس نے دوبارہ سے رمان کی گرہ کو مضبوط کیا چیتو جناب اب تک لے صرف اتنا ہی کیسے لگی آپ کو یہ ایبیسوٹ کمرن سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کیجئے گا چل ملوں گے آپ سے اگلے بیسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ